بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی متحدہ عرب امرات میں مقیم پاکستانیوں کو مطلق کیا جاتا ہے کہ اس ملک میں احتجاجی جلسے جلوس غیر قانونی ہیں مقامی قوانین کی خلاف ورزی سخت قانونی کاروائی کا موجب بن سکتی ہے اس لیے متحدہ عرب امرات میں رہنے والے تمام پاکستانیوں سے التماس ہے کہ کسی بھی غیر قانونی سرکرمی کا حصہ نہ بنے سمجھ آگی ہے جی میں آپ کو ابھی سمپل لفاظ میں سمجھاتا ہوں آپ نے آپ ٹک ٹک یوز کر رہے ہیں آپ تمام بندے یوز کرتی ہیں جی فیس بک یوز کر رہے ہیں آپ نے کسی پلیٹ فارم کے اوپر ایسی ویڈیو تو ضرور دیکھی ہوگی اس سے پہلے میں آپ ایک ویڈیو شیئر کر چکا ہوں گا خاتون کی اس سے پہلے بھی ایک پاسپورٹ جو جلائے جا رہے ہیں ان کی ویڈیو بھی شیئر کر چکا ہوں یہ ہو کیا رکھا ہے یہ باکستانی ہے کیا یہ اچھا بات یہ ہے کہ آپ ایسا کوئی بھی کام کرتے ہیں عرب کنٹریز میں رہتے ہوئے اپنا پاسپورٹ جلاتے ہیں پھاڑتے ہیں یا آپ مران خان کا جھنڈہ لے کر آپ اکیلے کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے کیمرے کے آگے یا جھنڈے کو چھوڑیں اکیلے اپنے کیمرے کے آگے کھڑے ہو کر مران خان صاحب کے یا نواز شریف صاحب کے یا مصباح شریف صاحب کے نارے لگانے شروع کرتے ہیں دوسروں کو برا بھلا کہنا شروع کرتے ہیں جس میں سپریم کورڈ آجاتا ہے آرمی آجاتی ہے یا کوئی بھی اور بند آجاتا ہے یا آپ دو چار پانچ دوست مل کر کہیں بھائی ایک ساتھ ویڈیو بناتے ہیں ایسے سوشل میڈیا کے اوپر لگانے کے لیے کہ یہ ہم احتجاج کر رہے ہیں یہاں پر جیسے کہ یہ بندے کر رکھے تھے پہلے جن بندوں نے پاسپورٹ وغیرہ جلائے یا مختلف ممالک میں آپ نے دیکھا ہوگا جو احتجاج وغیرہ کیے گئے تو آپ بھائیوں کو میں بھائی یہاں پر صرف بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ غیر قانونی طریقہ ہے اس کو غیر قانونی طریقہ قرار دے دیا گیا ہے کسی بھی عرب ملک میں رہتے ہوئے آپ کوئی بھی کسی قسم کا احتجاج مت کیجئے گا سوشل میڈیا کے اوپر بھی ایسی ویڈیو مت لگائیے گا ورنہ آپ کو ڈھوڑنے میں پھر ٹائم نہیں لگے گا ان کو اس کا مطلب تو آپ کو باہت خوبی علم ہے تو فائن الگ سے ہوگا جیل میں دو چار سال الگ سے پڑے رہیں گے آپ میں نے بولا آپ بھائیوں کو پہلے ہی اگاہ کرتا چلوں کیوں کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ ٹرینڈ بنا ہوا ہے ہر بندہ میں دیکھ رہا ہوں کوئی نہ کوئی کسی قسم کی بات ابھی ہار یہ جو معاملات چر رہے ہیں ان کو بھائی لیتے ہوئے کر رہا ہے اور بعد میں اسے سوشل میڈیا کے اوپر لگا رہا ہے تو ایسی چیزوں سے بات بھی رہیں یہی بیسٹ ہے